آپ دیکھ رہاں ایونڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیرن اس وقت حضماللہ نے ازائل کے اوپر پوری طرح سے خہر برپا دیا دوستو اس وقت حضماللہ ازائل کے اوپر کافی بڑے حملے کر رہا ہے کیونکہ ازائل کی ایرشٹائک کے اندر حضماللہ کے مصطفیٰ حسن کو ازائل نے پوری طرح سے شہید کر دیا نیو دیٹین کی ریپورٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس میں دعویٰ کے ادارائی کے مصطفیٰ حسن کی موت سے تلمل آیا حضماللہ ازائل پر تاور تو راکٹ دا گیا دوستو ایک کے بعد ایک کئی بڑے حملے حضماللہ اس وقت ازائل کے اوپر اس لیے کر رہا ہے کیونکہ ازائل کے ایرشٹائک میں حضماللہ کے ایک مصطفیٰ حسن جو لڑا کے ہیں اس کو ازائل نے پوری طرح سے شہید کر دیا ہے جس میں دعویٰ کے ادارائی کے ازائلی وائی حسینہ نے حضماللہ کے مصطفیٰ حسن کو دچڑی لیبنان میں ایرشٹائک میں شہید کر دیا تھا مصطفیٰ حسن حضماللہ کے راکٹ میں دائل یونٹ سے تعلق رکھتے تھے اور ازائل پر کیے گئے حملوں کی پراننگ اور اسے انجام دینے میں شامل تھے اس کے شہید ہونے کے بعد ازائل پر حضماللہ نے لیبنان سے تاور تو راکٹ داگنا شروع کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا رہا ہے کہ اتری جائل پر ابھی تک حضماللہ نے تقریباً فچیس راکٹ دا گئے یہ جوابی کا روایی میں حضماللہ نے ازائل کے اوپر پچیس راکٹ دا گئے جس میں دعویٰ کیا جائے رہا ہے بہت سارے راکٹ ازائل نہیں روک پایا صرف دو راکٹوں کو ازائل نے روکا آئے اتری جائل میں دو جگہ پر حضماللہ نے پچیس کے قریب راکٹ دا گئے ہیں جس میں جو دو روکڈ رہائیسی علاقوں پر گرنے کی آشنگہ تھی انہیں ازرائیلی ایڈیفنس نے مار گرایا جبکہ باقی روکڈ کھلے علاقے میں جا کر گرے حملوں کو لے کر ازرائیلی سینہ کے مطابق کسی کے ہتاہت ہونے کی خبر سامنے نکل کے نہیں آئی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اب ازرائیل نے جو حملہ کیا لیبنان کی اوپر جس کے اندر مصطفی حسن شہید ہو گئے اس کی جوابی کارروائی میں حضباللہ نے ازرائیل کے اوپر ایک ساتھ پچیس روکڈ دا گئے ہیں اس سے پہلے بھی حضباللہ نے کافی بڑی کارروائی ازرائیل کے اوپر کی تھی بتا دیں کہ قریب ہفتے بھر پہلے بھی حضباللہ نے ازرائیل پر دو سو سے زیادہ روکڈ حملے کیے تھے جس کے بعد ازرائیل کے ایک عدیقاری نے شانتی بارتا کا بیان دیا تھا اس عدیقاری نے پردان منتری بینجمیل نیتنیاو کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ غازہ میں ادبرام کے لیے پھر سے حماس کے ساتھ باتچیس شروع کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ حضباللہ نے جیسے ہی دو سو روکڈ ازرائیل کو اوپر دا گئے تھے تو ازرائیل کی سینہ کا ایک شخص کہہ رہا تھا ازرائیل کے وردان منتری بینجمیل نیتنیاو کو اوپر رکھے کہ پردان منتری بینجمیل نیتنیاو حماس کے ساتھ شانتی بارتا دیبرام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد ازرائیل نے لیبنان کے اور شٹرائک کر دی جس میں حضباللہ کے لڑاکے مصطفی حسن پوری طرح سے شہید ہو چکے اور اس کی جوابی کاربائی میں ایک بار پھر سے حضباللہ نے تقریبا پچیس روکڈوں سے ازرائیل کو اوپر حملہ کیا ہے جس میں اسے ماتر دو روکڈوں کے روکے جانے کی خبر سامنے رکل کہا رہی ہے کہ ازرائیل کے ایڈیفین سسٹم ایکٹیب ہوا اور اس نے صرف دو روکڈوں کو روکا ہے وہ بھی ان دو روکڈوں کو روک پایا جو رہائشی علاقوں کی اور جانے لگے تھے اور ازرائیل نے کوئی بھی رہائشی علاقے کو اوپر حملہ کرنے کی نہیں سوچی تھی سارے بھاری علاقوں کی اوپر ازرائیل کے میرون جیسی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے حضباللہ نے تو یہ بڑا حملہ حضباللہ کی طرف سے کیا گیا ہے اور حضباللہ کو یہ ایک بڑا صدمہ بیٹھا ہے ان کے ایک لڑاکے شہید ہو چکے ہیں مصفح حسن ان کا نام تھا جس کے جوابی کاربائی میں حضباللہ نے زائر کو اوپر تاورتوڑ روکڈ دا دی ہے اس ریپورٹ میں فیلال اتنا ہی باقی آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائی کومیش ایکسر میں ہمیں ضرور دی لیے گا ملتا ہے بھی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال دھکیے گا